وادیہ سوات کے پرفضہ مقام مالم جببہ میں سنو فیسٹیول کے پانچویں دن بچوں نے سکینگ کا مظاہرہ کیا مزید بتا رہے ہیں سفیر اللہ مقام مالم جببہ میں جاری سنو فیسٹیول کا پانچویں دن بچوں کے لیے مخصوص تھا برف کی چادر پر بارہ سال سے کم عمر کے بچوں نے سکینگ کے دو مقابلوں میں حصہ لیا جنہیں جوائنٹ سلالم اور پیس ڈاؤن ہل کے نام دیے گئے بچوں نے سکینگ کے مقابلوں میں مقامی طور پر ہاتھ سے بنائی گئی سٹکس کا استعمال کیا آج ہم نے مقابلہ میں حصہ لیا ہم پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہی جن میں کچھ نے تو برف پر پسلنے میں کھلاڑیوں کو بھی مات دے دی تو کچھ اناڑیپن میں لڑکھڑا بھی گئی ایرینجمنٹ اتنی اچھی ہے ہمیں گائیڈنس اتنی اچھی بتا دیتے ہیں کینگ کے کھلاڑی نے کمسن بچے کو کندے پر بٹھا کر برف پر فسل کر سب کو حیرت میں ڈال دیا مالم جبا کی برف پوش چوٹیوں کے درمیان پیریک لائڈنگ کے مظاہرے نے تو سیاہوں کے دل ہی جیت لیے بلندترین برفیلے مقام مالم جبا پر سجے فیسٹیول میں کم عمر بچوں نے جہاں اپنی فن کا مظاہرہ کیا تو وہی یہ حقیقت بھی اشکارہ ہوئی کہ اگر ان بچوں کی باقاعدہ تربیت کی جائے تو یقیناً وہ ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں کیمرمن اسدلی کے ساتھ سفیر لا دنیا نیوز مالم جبا وادی اسوان